اسلام علیکم دوستو دیکھیں آج بات کرتے ہیں ہم گڑ کے استعمال پر یعنی گڑ اور چینی میں پہلے سب سے پہلے ہم ڈیفرینس بتائیں گے گڑ اور چینی میں کیا ڈیفرینس ہے اس کے بعد بتاؤں گا میں آپ کو کہ گڑ کے اندر جو میڈیشنل پروپرٹیز ہیں وہ کیا ہیں پھر گڑ کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے اور گڑ کن کن بیماریوں میں کام میں آتا ہے ٹھیک ہے چلی بات کرتے ہیں سب سے پہلے گڑ اور چینی کے اندر جو ڈیفرینسز ہیں ان کی دیکھیں گڑ اور چینی جو بنائی جاتی ہے اس کا وہ جو پروسیس ہے چینی بنانے کے جو پروسیس ہے وہ ایک آدھنک اور مرن جو پروسیس ہے جو کہ ہمارے دیش کا نہیں ہے ہمارے دیش کا جو پروسیس ہے وہ ہے گڑ بنانے کا پروسیس آپ کو معلوم ہے سبھی گاؤں میں آپ نے گڑ بنتے ہوئے دیکھا ہوگا شہروں میں بھی دیکھا ہوگا جو شہروں سے لگوئے گاؤں ہوتے ہیں وہاں یہ گڑ بنایا جاتا ہے تو گنے کا رس ہوتا ہے اس گنے کا رس کو بڑے کڑھاؤ میں جو ہے اوباننے کے بعد میں اس کو گاڑا کیا جاتا ہے اور گندگی کو صاف کر کے وہ گڑ کو جمائے جاتا ہے وہ شد گڑ ہوتا ہے برخلاف اس کے اس میں کسی طرح کا دیکھی کیمیکل کا استعمال نہیں ہوتا لیکن جب چینی کی بات کریں ہم تو چینی جن فیکٹریز میں جاتی ہے ان کو چینی آپ کو گنے کے رس کو ریفائن کر کے اور اس کو ایک پروسیس کے جس پروسیس سے وہ چینی بنای جاتی ہے وہ پروسیس اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر سے دیکھت جتنی بھی میڈیشنل پروپرٹیز ہوتی ہیں گڑ کی وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں اور بچتا کیا ہے کیمیکل اگر چینی کے ہم میڈیشنل پروپرٹیز کی بات کریں کہ کس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا سوائے کیلوری کے کیلوری رہتی ہے اور وہ کیلوری اگر ہم دیکھیں کہ ہم دن بھر میں کتنی چینی کھا رہے ہیں تو کئی چمچ چینی آپ اگر چائے پیتے ہیں تو ایک کپ چائے میں کم سے کم ایک چین ایک اسپون تو استعمال کرتے ہیں ایک چمچ کے استعمال کرتے ہیں اور دن بھر میں دو تین چائے اور پھر ساتھ میں کچھ اگر حلوہ وغیرہ کچھ میٹھا وغیرہ کھا لیا آپ نے تو اگر بھارتیوں کا حساب لگانے لگیں ہم لوگ تو کم سے کم پانچ چھے چمچ چینی روز کھا رہے ہیں اور اگر اسی کو ہی ایک سال اور دو سال کے چینی کو اگر لگائے جائے تو ایک آدمی کچھ ہی سالوں کے اندر ایک بورا چینی کھا لیتا ہے وجہ یہی ہے بیماریوں کی کہ دیکھئے تھوڑا سا ہٹکے ہیں لیکن چینی اور ایک سفید نمک سمندری نمک کا استعمال جو ہے ہمیں زیادہ تر بیماریوں کے شکنج میں جکڑتا جا رہا ہے لیکن آج بات کر رہے ہیں ہم دیکھئے چینی کو آپ نے سمجھ لیا کہ چینی کیا ہے اور چینی کا کیا نقصان ہے کھانے کا آئیے گڑکی فواہیت کی بات کرتے ہیں تو پہلے گڑکے میڈیشنل پروپیٹیز کی بات کرتے ہیں کہ گڑکے اندر آخر ہے کیا تو دیکھئے گڑکے اندر آپ کو میگنیشیم ملے گا گڑکے اندر آپ کو پوٹیشیم ملے گا گڑکے اندر آپ کو ویٹامین بی ہے گڑکے اندر ویٹامین سکس بی سکس ہے ٹھیک ہے ویٹامین بی ون ہے اور بی سکس ہے اس کے علاوہ آئیرن اس کے اندر موجود ہے اور سب سے زیادہ اس کے اندر فوسفورس موجود ہے اور اس کے اندر آرسینک بھی ہے تو دوستو اتنی ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں جو چینی کے اندر ہمیں دیکھنے کو بھی نہیں ملتی ہیں تو گڑھ کا استعمال ہمارے صحت کے لیے بہت اچھا ہے تو دوستو دیکھئے گڑھ آپ گڑھ بھی جب مارکٹ بجاتے ہیں تو آپ کو گڑھ جب لینے کے لیے جائیں گے تو گڑھ آپ کو کئی کوالٹی کا گڑھ دکھائی دے گا گڑھ کونسا کھاں یہ بھی ایک سوال ہے تو گڑھ آپ کو دکھائی دے گا سفید رنگ کا بڑا گورا گورا سا اور گوری رنگت پہ جب آپ جاتے ہیں تو کوالٹیز کو بھول جاتے ہیں کہ کوالٹیز بھی بہت ضروری ہیں تو کوالٹیز ہونا بہت ضروری ہیں وہاں گوری رنگت تو دکھائی دیتی ہے لیکن وہ سب سے بری کوالٹی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر اور اس کو جو صاف کیا جاتا ہے وہ اس کے اندر بھی کیمیکل شامل کیے جاتے ہیں اور یہاں تک سنا گیا ہے ایک ڈریجن پورڈر جو کپڑے دھونے کے لئے استعمال ہوتا ہے وہ ڈالنے کے بعد میں اس کو صاف کیا جاتا ہے اس کو سفید رنگ دیا جاتا ہے تو ظاہر وہ استعمال کے لائق نہیں دوسرا گڑھ جو ہے تو پیلے سے کلر کا آتا ہے وہ بھی استعمال کے لائق نہیں ہے اور ایک لال کلر کا گڑھ آتا ہے عجیبی لال کلر ہوتا ہے اس کا وہ بھی استعمال کے لائق نہیں تو گڑھ کونسا استعمال کریں تو دیکھئے وہ گڑھ جو کہ یہ دیکھنے میں چوکلٹی کلر کا ہوتا ہے کالا گڑ جس کو کہا جاتا ہے اور اکثر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھیزوں کے اور جانوروں کے کھانے کا گڑ ہوتا ہے دراصل وہی گڑ ہمارے کھانے کا ہوتا ہے اس کے اندر میڈیشنل پروپرٹیز اس سفید گڑ سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں کیمیکل اس کے اندر ہوتا نہیں ہے اور اس کے اندر ساری چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں جو ہماری صحیحت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں تو دوستو گڑ آپ یہ بھی بتا چل گیا کہ گڑ کیسا ہونا چاہیے جس کو گڑ کو آپ استعمال کریں اب آتے ہیں کہ گڑ ہمیں کھانا کس طرح سے چاہیے دیکھئے سب سے اچھا جو طریقہ ہے گڑ کھانے کا وہ یہ ہے کہ گڑ کو کھانا کھانے کے بعد میں آپ استعمال کرئے اس سے کیا فائدہ ہوگا دیکھیں سب سے پہلا اب آ جاتے ہیں کہ اس کے فوائد پر کے گڑ کھانے سے فائدہ کیا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہو جائے گی کہ گڑ کھانے کے فائدے کیا ہیں ٹھیک ہے تو دیکھئے کھانا کھانے کے بعد میں اپنے ایک پچاس گرام کے قریب کا گڑ کھا لیا آپ نے آپ کہیں کہ پچاس گرام تو بہت زیادہ ہو جائے گی اس کے میں کالوری بہت زیادہ ہو جائے گی تو آپ کو ایک اور خوشخبری کی بیعت میں بتا دوں آپ کو کہ گڑ کے اندر جو کاربو ہائیڈریٹ ہوتا ہے وہ چینی کے اندر کے کاربو ہائیڈریٹ کے تلنا میں کم برا ہوتا ہے بلکہ کہنے کے چینی اچھا ہوتا ہے وجہ یہ ہے کہ چینی کا جو کاربو ہائیڈریٹ ہوتا ہے وہ بہت جلدی سے پچتا ہے اور آپ کے بلڈ شگر کو بڑا دیتا ہے با مقابلے اس کے جو جو آپ کے گڑ کا جو کاربو ہائیڈریٹ ہوتا ہے وہ کمپلیکس کاربو ہائیڈریٹ ہوتا ہے جو دیر سے پچتا ہے اور پچنے سے ہی پہلے کبھی کبھی دوسرے کھانے کے ساتھ میں ویسٹ میٹریل کے طور پر وہ نکل جاتا ہے کاربو ہائیڈریٹ اس لیے آپ کے جو بلڈ شگر ہے اس کو یہ نہیں ایک دم سے نہیں بڑھاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہے کہ جو ڈائیبیٹیز کے مریض ہیں اگر کبھی بائی چانس من کرے ان کا میں آپ کو یہ اجازت نہیں دے رہا ہوں کہ ڈائیبیٹیز کے مریض ہیں تو دب کے گڑ دوا کے گڑ کھائیے نہیں آپ کا اگر کا بھی من کرتا ہے تھوڑا بہت کھانے کا تو کھانا کھانے کے بعد میں تھوڑا سا گڑ آپ استعمال کر لیں تو آپ کی شگر کو ایک دم سے وہ نہیں بڑھا رہے گا لیکن پھر بھی اس کا پرحض تو ضروری ہے کبھی بائی چانس تو چلتا ہے تو ٹھیک ہے دوستو آگے بات کرتے ہیں لیکن گڑ کے بات کیا ہے گڑ جب کھاتے ہیں آپ کھانا کھانے کے بعد میں گڑ لیا تو اس کا فائدہ کیا ہوا گڑ خود تو ڈائیجیسٹ ہوتا ہی ہوتا ہے بلکہ دوسرے کھانے کو بھی ڈائیجیسٹ کر دیتا ہے یعنی کھانا آپ کا پچنے میں آسان ہی ہو جاتی ہے اور یہ پانچک کے طور پر کام کرتا ہے ٹھیک ہے آگلا فائدہ سن لیجے گڑ کا کیا ہے دیکھئے گڑ کو یہ کہا جائے کہ اگر گڑ جو ہے وہ خون بنانے کی ایک مشین کے طور پر کام کرتا ہے جی ہاں گڑ کے اندر دیکھئے آئرن کافی مقدار میں آئرن ہوتا ہے اور جس کو کھانے سے ریڈ بلٹ سیلس بڑھتے ہیں اور آپ کے خون کی کمی جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اگر آپ کو کوئی پیشنٹ ایسا ہے جو اینیمک ہے گھر میں کوئی ایسا پیشنٹ ہے جو اینیمک ہے جس کا اندر خون کی مقدار کم ہے آپ اس کے لیے اور چیزیں اور جو باہر کے ٹانک شانک کو چھوڑ کر اگر آپ ایک نیمی طور پر گڑ کھلانا سٹارٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی سے ریڈ بلٹ سیلس بڑھ کے اور خون جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے دیکھا آپ نے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور اچھا ایک اگلی چیز پر اگلا فائدہ جو ہے اس کا وہ کیا ہے کمزوری کے لیے آپ کو اگر کہیں بیکنیس محسوس ہوتی ہے باڈی کے اندر تو گڑ بہت اچھا کام کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے ویٹامین بی ون اور ویٹامین بی سکس موجود ہوتے ہیں تو دوستو اس کو گڑ اگر کھاتے ہیں تو ویٹامین بی کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے جس سے جسم کے اندر چستی اور اسفورتی بنی رہتی ہے آگے بات کریں گے ہم کے گڑ جو ہے کانسٹیپیشن سے بھی روکتا ہے اگر آپ کو کبز رہتا ہے ٹوائلیٹ ہارڈ ہوتا ہے مشکل سے ٹوائلیٹ ہوتا ہے تو گڑ کا استعمال آپ کے اس پرابلم کو بھی سولد کر سکتا ہے کیونکہ گڑ کے اندر پوٹیشیم بھی اچھی مقدار میں ہوتا ہے اور پوٹیشیم جو ہے وہ آپ کے پیٹ کے لیے اچھا ہوتا ہے اور آپ کے کبز کو ختم کرنے کے لیے ایک بہترین چیز ہوتی ہے تو پوٹیشیم بھی اس کے اندر ہے تاکہ آپ کے پیٹ کو پوری طرح سے یہ صاف کر دیتا ہے اور دوستو اب اس کے بہت ہی خاص پہلو کی طرف آتے ہیں جو کہ آپ کہیں تو واگہ بھٹ جی نے جو پستک لکھی تھی اسٹانگ ہردیم اس میں گڑ کا انہوں نے بہت لمبا چوڑا بیکھیان دیا ہے ایک کافی ورڑن کیا ہے اس میں اور انہوں نے لکھا ہے کہ گڑ جو ہے بہت فائدی کی چیز ہے اور گڑ کے اندر دیکھی فوس فورست ہوتا ہے گڑ انہوں نے لکھا کہ بلغمی امراض کے لیے وات روگوں کے لیے گڑ ایک مہان عوشہ دی ہے جی ہاں تو بلغم کو یعنی بلغمی امراض کو جو بلغمی پرورتی کے لوگ ہیں یا جن کا مزاج بلغمی ہے یا جن کا وات کا مزاج ہے وہ گڑ کھانے سے ختم ہو جاتا گڑ اندر فاس فورست ہوتا ہے جو پھیپڑوں کی بیماریوں کے لیے یعنی کہ اگر آپ کو خاصی وغیرہ ہے ٹیبرکولوسس ہے یا دمے کی بیماری ہے یا برونکائٹس ہے تو ایسی پریشانیوں میں بھی اگر آپ گڑ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی یہ شواس کی نلکاؤں کوششانس کی نالیاں ہوتی ہیں ان کو صاف کرتا ہے اور آپ کے پھیپڑوں کو صاف کرتا ہے اس میں جمع ہوا بلغم کو ختم کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر فاس فورست اچھی مقدار میں ہوتا ہے دوستو اس کے اندر آرسینک بھی ہوتا ہے جو جسم کی طاقت کے لیے بہت ضروری ہے آپ نے شاید سنا ہو کہ جو پہاڑی علاقے میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں جن کو ہر وقت پہاڑ پر چڑنا اور درنا ہوتا ہے اور پہاڑی گھوڑے جن کو پہاڑوں پر دوڑنا پڑتا ہے پہاڑوں سے اترنا نیچے چڑنا اور اترنا ہوتا ہے ان کو بھی آرسینک کھلائے جاتا ہے یعنی سنکھیہ دیا جاتا ہے چھوٹی مقدار میں کیونکہ سنکھیہ ایک زہر ہوتا ہے اس کو شد کرنے کے بعد میں اس کو دیا جاتا ہے تاکہ ان کے اندر چستی اور سپورتی بنی رہے طاقت بنی رہے اس کے اندر ادرتی طور پر نیچرل طور پر اس کے اندر آرسینک موجود ہوتا ہے گھوڑ کے اندر جو آپ کو طاقتور رکھتا ہے آپ دیکھئے یہ تو ہوا اب آتے ہیں آپ گھوڑ کو کس طرح سے میڈیکل میڈیسن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو سنیے کبھی آپ کو پاچن کی کوئی دکت ہو رہی ہے آپ کو کھانا نہیں پچتا ہے تو کھانے کے بعد میں آپ گھوڑ کھائیں کھانا پاچن آپ کا زبردست رہے گا دوسرا اگر کانسٹیپیشن ہو رہا ہے تو کانسٹیپیشن کے لیے بھی آپ گھوڑ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی یہ اچھا کام کرتا ہے آگے آئیے تو لیڈیز کے اندر جو منسلس میں پرابلم ہوتی ہے یعنی کہ پیریڈ جو ہے وہ مشکل سے ہوتے ہیں دکت سے ہوتے ہیں تب بھی آپ گھوڑ کا کھڑا بنا کر خالی اگر پلانا شروع کرتے ہیں اور اس میں پرانا گھوڑ اگر ہو تو وہ بہت زیادہ بہدر کام کرتا ہے اگر دو تین سال پرانا گھوڑ ہے تو بہت رامبان دوائی کی طرح کام کرتا ہے اور منسلس بنا درت کے اور کھل کر جو ہے پیریڈ ہو جاتا ہے تو دوستو گھوڑ کھانے کے دیروں فائدے ہیں لیکن آپ گھوڑ کا جب بھی چناؤ کریں تو اس کو ایسا گھوڑ کا چناؤ کریں جس کو آنکھیں آپ کی قبول نہ کر رہی ہوں لیکن آپ کو ذہن ضرور قبول کرے گا کہ یہی گھوڑ آپ کے کھانے کے لائق ہے یہی گھوڑ آپ کو میڈیشنل پروپرٹیز دے گا یہی گھوڑ آپ کو ایک میڈیشن کے طور پر استعمال کرنے سے فائدے اس کے حاصل ہوں گے دوستو گھوڑ کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں کیونکہ آج کل ایک موڈرن ٹائم ہے لوگ کو گھوڑ جیسی چیز کو گھر میں رکھنا بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید بیکوارڈ میں چلے جائیں گے اور لوگ ہمیں بیکوارڈ سمجھیں گے کہ بھئی یہ دو جاہل لوگ ہیں اور یہ گھوڑ کا استعمال آپ کون کر رہا ہے اگر گھوڑ کا استعمال آپ کرتے ہیں تو آپ کافی زیادہ بیماریوں سے بچے رہیں گے جس میں جست اسفورتی رہے گی اور زیادہ عمر تک آپ کے اندر طاقت اور قفت قائم رہے گی تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس کو گھڑ کو استعمال کریے تو دوستو اس چینل پر بہت اچھی جانکاری آپ کو حاصل ہوتی ہے بہت ہی جانکاری ملتی ہے اور بلکل جنوین جانکاری ہوتی ہے سچی جانکاری ہے